دوستو بی جے پی میں ایک عجیب و غریب گھمسان مچا ہوا ہے مدی پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ودھائیق جو جوترہ دتی سندھے کے ساتھ گئے تھے وہ ایک ایک کر کے واپس کانگریس کے اندر آنے ہیں ایک شیر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ رہ بدلوں یا کافلہ بدلوں اب یہ بہتر ہے رہنما بدلوں شاید مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ودھائیق رہنما ہی بدلنا چاہتے ہیں بڑی خبر بتاتا ہوں آپ کے کہ مدی پردیش میں ایک ودھائیق ہے بارہ سو گاڑیوں کا کافلہ لے کر پہلے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس گئے وہاں استیفہ دیا اور اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہو گئے یہ وہی ودھائیق ہیں جب دوہزار اٹھارہ میں سرکار بنا لی تھی کامللات نے اس کے بعد جوترہ دتی سندھیے صاحب نے کچھ ودھائیقوں کو تول کر کے ان کی سرکار گروہ دیتی وہ دھیرے دھیرے واپس آ رہے ہیں آپ کی سکین پر خبر میں لگاتا ہوں درشکو بی بی سی نے اس کو چھاپا اور بتایا کہ کس پرکار سے کون ودھائیق ہیں وہ اور کس پرکار سے انہوں نے کیا 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 ہے مدی پردیش بارہ سو گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ کانگریس میں شامل ہوئے سندھیا سمرتک بی جے پی ودھائیق اگبار لکھتا ہے یہ تصویریں آپ کی سکین پر میں نے لگا دی ہے بارہ سو گاڑیوں کا وہ پہلے گئے بھارتے جنتہ پارٹی سے استیفہ دیا اور کانگریس میں شامل ہو گئے مدی پردیش میں جوترہ دیتے سندھیا کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو کر کانگریس کی کمالنا سرکار کو گرانے والے ودھائیق سمندر پٹیل پھر سے کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں اور یہ تیسرے ودھائیق ہیں پچھلے تین مہینوں میں تین ودھائیق جوترہ دیتے سندھیا کو یا بھارتے جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر کانگریس میں جو آئے ہیں اکبار لکھتا ہے کہ سمندر پٹیل نے پارٹی میں واپسی کرتے ہوئے انہیں بھارتے جنتہ پارٹی کہا کہ بھارتے جنتہ پارٹی میں مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی انڈیا ایکسپریس کے ایک ریپورٹ کے مطابق اپنے ویدان سبت چھیتر جاود سے راجدھانی بھوپال میں بی جے پی کے دفتر میں استیفہ دینے کے لیے بارہ سو گاڑیوں کے کافلیوں کے ساتھ پہنچے ریپورٹ کے مطابق پچھلے تین مہینوں میں تین سندھیا سمر تک اسی طرح شکتی پردشن کرتے ہوئے کانگریس میں اگئے ہیں ایک مثال ہے وہ میں دینا نہیں چاہتا لیکن آپ سمجھ لیں گے کہ جب سمندر ڈوپتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک شیر اور یاد آ جاتا ہے مجھے کہ شاعر کہتا کہ اپنا اپنی محبت واپس لے لو اب نزا کا ہے عالم نزا کہتے ہیں موت کے وقت کو اب نزا کا ہے عالم اپنی محبت واپس لے لو جہاز جب ڈوبا کرتے ہیں تو بوجھ اتارا کرتے ہیں تو کیا بھارتے جنتہ پارڈی کا جہاز مدی پردش میں ڈوب رہا ہے اس طرح سے ویدھائک کوت کوت کر واپس آ رہے ہیں اگبار آگے لکھتا ہے درشکو کہ چودہ جون کو شیو پریسے بی جے پی نیتا بیجناس سنگھ یادو نے سندھیا سے رشتہ توڑا تھا ساتھ سو کاروں کی ریلی لے کر کانگریس میں وہ بھی شامل ہوئے تھے پچھلے ویدائیق صاحب جو تھے وہ ساتھ سو کاریوں کی ایک کافلہ لے کر گئے تھے اور اب کی بار بارہ سو وہیں چھبیس جون کو شیو پری کے پور اپادیاک راکیش کمار گپتا بھی اسی طرح کار ریلی کرتے ہوئے کانگریس میں شامل ہوئے تھے انڈیا ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے سمندر پٹیل نے کہا کہ میں نے مہاراج یعنی کہ سندھیا صاحب کی پارٹی چھوڑی لیکن جلد ہی بی جے پی میں مجھے گھٹن ہونے لگی مجھے کسی کارکرم میں نہیں بلائی جاتا تھا اور نہ ہی مجھے سممان دیا گیا اور نہ ہی سکتا یہ دوسری بار ہے جب سمندر پٹیل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ٹکٹ نہ ملنے کے بعد انہوں نے کانگریس سے ناتا توڑ لیا تھا اور سوطنتر آزاد چناؤ لڑا تھا اور جیتا دوہزار انیس لوگ سبا کے چناؤں سے پہلے وہ کانگریس میں پھر دوبارہ شامل ہو گئے تھے لیکن مارچ دوہزار بیس میں جب سندھیا نے کانگریس کے بقاوت کر کے کیت اور سمندر پٹیل بھی ان کے ساتھ جانے والے بائیس کانگریسی ودائیکوں میں شامل تھے یہ تو میں نے آپ کو مدی پردیش کی حالات بتائیں وہاں شیوراج جی کس پرکار سے یوجناہوں پہ یوجناہیں لا کر کے لوگوں کو باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کانگریس کی طرف وہاں محول بنتا جا رہا ہے اور جتنے بھی ابھی تک سیفلوجس نے اپنی باتیں بتائیں ہیں وہاں کانگریس کو ایج مل رہا ہے اور خالی یہ مدی پردیش کی خبر نہیں ہے درشکو میں اگر آپ کو گجرات لے کر چلوں تو وہاں انیس سو پچانوے اور چھینوے میں جو مکہ منتری تھے بھارتہ جنتہ پارٹی کے سوریش مہتہ انہوں نے بھی اپنے منچ بنایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گجرات کے لوگوں کے اندر میں کیسی چیترہ جگانے کا کام کر رہا ہوں جو کی کسی ڈر سے ختم ہو چکی ہے اگر میں آپ کو آسام کی طرف لے کر چلوں تو آسام میں چار بار کے سانسد رہے ہیمن بسوہ نے جو وہاں پری سیمن جس پرکار سے ہوا ہے اس سے ناراض ہو کر انہوں نے وہ جو آیوگ ایک تھامہ پر اس کا ادھیاکش دیو پادیاکش اس کا پد بھی چھوڑ دیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں اسنتوش بڑھ رہا ہے اور مدی پردیش کے حالات تو یہ ہیں کہ روزانہ کروٹ پر کروٹ بدلتی جا رہی ہے کسی زمانے میں کبھی کونگریس میں ہوا کرتا تھا G23 بن گیا ہے G21 بن گیا ہے اب کس پردیش کی بات نہیں ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں میں اسنتوش نہیں ہے وجہ جانکاروں کا اور لوگوں کا آروپ یہ ہے بھی پکشیوں کا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں اب تھوڑا سا لوگتنتر کم بچا ہے وہاں پر اوپر سے آلہ کمار اتنا زیادہ حاوی ہے آپ کو اگر راجستان میں کی بات نہ کروں تو راجستان میں وسندرہ راجے بھی بہت زیادہ ناراض ہیں دو سمیتیوں میں ان کا نام نہیں آیا ہے اور ان کو سی ایم فیس کے لیے بھی تھوڑا سا مانا جارہا کہ اب اس بار ان کو پیچھے کیا جارہا ہے کلکٹیو مطلب ساموہک نیترت کے ساتھ وہ لڑنا ماں چاہتے ہیں بگر بڑی خبر مدی پردیش سے ہے کہ دھیرے دھیرے ودایق اور بڑے بڑے نیتا روز آنا ہر ہفتے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایسا جھٹکہ دے دیتا ہے بیٹیش ہر دن تا پارٹی کو جو لگتا یوں ہے کہ کملنات وہاں کس پرکار کا چناؤ لڑنا جا رہے ہیں تو بڑی خبر میں نے آپ کو بتا ہی درشکو کہ جو تیرا دیتی سندھے کے ساتھی یہ تیسرے ساتھی ہیں جو گئے تھے اور کوویٹ کے سامے وہ سرکار کا بدلنا اور بننا ہوا تھا آپ کو یاد ہے اور یہ ایسا عجیب و غریب کہہ سکتا ہوں جھٹکہ تھا کہ جب وہاں پندرہ برس کی سرکار یا بیس برس کے سرکار جتنی بھی سال کی تھی شیوراج کی ہٹا کر کے پندرہ بیس 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 سرکار